موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا کے چینل میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا تھاکور خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار ڈھاز ڈالیتے ہیں آج کی ہیڈلائنس پر ہیڈلائنس پاورڈ بائی के ڈیوز سبتہ ایک سماشار پتل جو رکھے آپ کو آگی کو سپانسر بائی سوڑن آبھار جویلرز جو دے شت پرتیشت شدتہ کی گارنٹی اور بلومنگ ویلی جو آپ کے اپنوں تک پہنچائے آپ کا پیار پورپ سینے کی خودکشی پر شروع ہوا سیاسی ڈراما کانگریس نے پردھان منطری کو موت کامانا چی بیوار روز شروع پردھان منطری کا خونکا پتلا کانڈا میں چیدرام تھاکو نے کیا ڈسٹرنسری کا لوکارپن سانیا گرامینوں کو ملی ڈسٹرنسری کی سوکات ماتر اوفچائکتہ تک سیمیت ہو گئی بانٹے کی لوگ پرمپرا آج دیرے دیرے بلکت ہونے کی قدار پر پہنچا پانٹھڑا اور سندنگر کے چوہر پارک میں 6 نومبر کو ہوگا مینگر کلپ کا میلا ایس جی ایم راجیر دیمان کریں گے میلے کا شوہرم پورپ سینک کے خودکشی کی کھٹنا پر سیاسی ٹراما شروع ہو گیا ہے ویروار کو کانگرس چلہ کمیٹی نے اس کھٹنا کو لے کر پڑھان منتری نریندر موڈی کا پتلا چلائیا اور ویروز روپ چمکر نارے باجی کی کانگرس چلہ کمیٹی کے سدسے پڑھان منتری نریندر موڈی کو اس موت کا جمیوار مان رہی ہیں سرکار کی ون رینک ون پینچن یوجنا سے اسنتوشت ویبھانی کے پورپ سینک رامکشن گریوال نے سلفاس کی گولیاں کھار کر خودکشی کر لی ہے جس کو لے کر کانگرس نے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کو کھیر لیا ہے وہی کانگرس اپادیکش راہل گاندی کو سینک کے پریجنوں سے ملنے کی اجازت نہ دی جانے کی بھی کانگرس کاریکرطاؤں نے نیندہ کی ہے جس کے ویروت میں کاریکرطاؤں نے ویروار کو چوہٹا باجاد میں پردھان منتری نریندر موڈی کا پتلا فنکا اور جمکر ناری بھائی جی کی ایک دن پہلے جو کیندر کی جو موڈی کی سرکار ہے موڈی سرکار نے جو ایک سینکوں کے ہیتوں کی رکشہ کی بات کرتے تھے انہوں نے جو سینکوں کے ساتھ جو بھدہ مزاک کیا ابھی ایک پورو سینک جو ایک ریوال ہے جب ان کی مانگوں کو نہ مانا ون رینک ون مین ون رینک ون کونسٹ ون رینک اس کے خلاف جو انہوں نے جو آتم حتیہ کی اس سلسلے میں ہمارے راستیا اوپر دیکشنہ اور گاندھی جی نے جو پہل کی جو ان کے ساتھ ملنے کے لیے جو آسپیٹل جا رہے تھے اور موڈی سرکار نے تنہا شہر جو رویہ اپنایا ان کو ملنے نہیں دیا ایک طرف تو سینکوں کی سمان کی بات کرتی تھی برطمان سرکار چیندر کی سرکار مگر دوسری طرف جو برطمان جو ہمارے جو سینک ہیں بھود پورو سینک ہیں ان کی مانگوں کو دوائے دوائے جا رہا ہے ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا اور رہول گاندھی جو ہمارے راشتر کے جو ہے اوپا تھپ سے کانگریس پارٹی کے آنے والا کل جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہوگا اندوستان کا بھیشہ ان کے ہاتھوں میں ہے ان کو انہوں نے روکا ان کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں وہیں اس دوران حیران کر دینے والی بات یہ سامنے آئی کہ دیش کے پردھان منتری کا پتلہ جب پوری طرح سے چل چکا تھا تب ہی پولیس ویبھاگ کی ٹیم وہاں پہنچی کیمرہ پرسن لوکیش کے ساتھ بیرو ریپورٹ کے چینل منڈی وہیں کسان بچاؤ ابھیان کے کارکرتاؤں نے بھی اس کھٹان کو لے کر ستیگرہ کا آئیجن کیا اور پروپ سوویدار رامکیشن گریوال کی شہادت اور ان کے پریوار کی شرمناک پٹائی اور ہراست کو لے کر روش پرکڑ کیا کسان بچاؤ ابھیان کے کارکرتاؤں نے ون رینک ون پینشن کے دھوکھی کو لے کر پروپ سوویدار رامکیشن گریوال کی شہادت اور ان کے پریوار کی شرمناک پٹائی اور ہراست کے اپمان کے خلاف منڈی میں باپو گاندی کی پرتیمہ کے پاس روش ستیگرہ کیا اس موقع پر دیشا شرما نے بتایا کہ ان کے فوجی پیدا نے بھی بھارت چین یود 1962 بھارت پاک یود 1965 وہ 1971 میں لڑا ہے ان نکاکی نیتاؤں کی سیاست کی قیمت فوجیوں کو جان دے کر اور ان کے پریواروں کو عمر بھر دنش جھیلن کر چکانے پڑتی ہے ریٹائر فوجی کے بیٹا پیٹے ہونے کے نام دے میرے پیتا نے بھی 1962 کی انڈو چائنہ بار اس کے بعد 1965 کی انڈو پاک بار اور اس کے بعد 1971 کی انڈو پاک بار لڑی اور ہم ایک فوجی کے پریوار ہونے کے ناتے جو ہم لوگ نے پوری عمر بر جھیلا ویسا ہی ہر فوجی کا پریوار جھیلتا ہے یہ وہ فوجی ہیں جن کی 70% جو ان کو پینسن ملتی تھی بیسیک کی وہ 1972 تیتر میں جب وہ 50 پیسٹی کر دی گئی اور اس وقت جو بیسیک کی 600 پہ ہوتی تھی ایک فوجی کی 600 پہ بیسیک ہوتی تھی جب وہ ریٹائر آئے تو ان کو تین ڈھاریا 36 سو یا تین ڈھار پہ ساری تنخواہ ملا کر کے ملتی تھی اور جب پینسن آئے تو تین تین سو روپے پینسن ملتی تھی اس کا مطلب ہے بھی وہا کہ پوری کی پوری جو فوج کی وہ مفتمے کام کر رہی تھی یہ قسم سے جس طرح سے آج کنچاریوں کی ویتن ہے اسی صاحب سے اور جس طرح سے سویدار رام قسم نے سادت دی ہے دلی کی سڑکوں پر جو پیڑا سینک بھائیوں کے لئے ان کے من میں تھی اور اس کے بعد جو ان کے پریوار کو جس طرح سے جرتار کیا گیا دلی کی سڑکوں پر امرجنسی جیسے حالات وہاں بڑا دیا گیا اور ان کے پریوار کی پیٹائی کر دی گئی اور ان سے ملنے کے لئے لوگوں کو روکا گیا تو تمام جو رائنیتی پارٹیاں ہیں وہ حوضیوں کے نام پر جو کی سیما پر سعادت دیتے ہیں یہ نیتاؤں کی جو سیاست ہے اس سیاست کی قیمت وہ اپنی جان دے کر سیما پر جھکاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلی یو پی سرکار نے جاتے جاتے پانسو کروڑ دے کر ون رینک ون پینشن کا سیگوفہ چھوڑا جس کو موڈی جی نے اس جناب میں بڑا مودہ بنائیا لیکن ستہ میں آتے ہی انے وائدوں کی طرح اسے بھی بھول گئے دیش آشربہ نے کہا کہ 27 لاکھ پورو سینکوں کے لئے ماتر 200 کروڑ پہ ہر سال پینشن پڑھوٹری کو بڑا چڑھا کر بتانا دیش کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اور جو ون رینک ون پینشن ہے وہ پوری طرح سے لاغو کیا جانا چاہیے تاکہ سبی فوجیوں کو اس کا لا مل سکے اور جو موڈی سرکار جو جھوٹ بول رہی ہے ابھی کل ایک جنرل بتار تھے کہ صرف 200 کروڑ روپے دیا گیا ہے اس پینشن کے لئے لیکن اس طرح کا دھوکہ اور جو افمان ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے آپ ان کو پیسہ دو چاہے نہ دو لیکن افمان تو مت کرو اس طرح سے سبیدار رام کشن کے ساتھ جو ہوا ہے ان کو آدمتیا کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور ان کے پریوار کے ساتھ جو ہوا ہے اور ون رینک ون پینشن کے نام پیو پر جو دھوکہ تمام فوجی بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے خلاف ہم یہاں یہ آج روز پردرسن یہاں باپو گاندھیج کی پردیما کے آگے بیٹھ کر کے کر رہے ہیں اس موقع پر کیپٹن او سی ٹھاکور جیوان لال گلاب سنگ آدھی نے دیوانگت پورو سبیدار رام کشن کو شدھانجلی ارپیت کرتے ہوئے ان کے شوک سنتپت پریوار کے پرتی سمیدنائی بیقت کی کیمرہ پرسن یوگل کے ساتھ بیرو ریپورٹ کی چینل منڈی اوپندل گوہر کی گرام پنچائت کانڈھا میں لوگوں کی ورشنوں سے چلی آرے سوستے سمبندی ڈسپینسری کی مانگ ویروار کو آخر کار پوری ہو ہی گئی ملک فیڈ کی چیرمن ڈھاکو چیترام نے ڈسپینسری کا لوکارپن کر ستانیے لوگوں کو ڈسپینسری کی سویدھا پردان کی ایک نومبر سے ہیماشل ملک فیڈ کے چیرمن ڈھاکو چیترام سراج شتر میں جن سمپرک ابھیان چھیڑے ہوئے ہیں اور اسی دورے میں انہوں نے کانڈا میں ادھاکو چیترام نے کہا کہ کانڈا کشتر سراج کشتر کا مکھے دوار کہلایا جاتا ہے اور اس کشتر میں ڈسپینسری کھولنے سے یہاں کے لگ بھگ پانچ ہزار لوگوں کو سوستے سوبدہ مل سکے گی انہوں نے کہا کہ ان کے جن سمپرک ابھیان کے انترگت سراج جیسے علاقے میں پریٹن کی سمبھابنا کو تلاش کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حال ہی میں مکھے مانتری ویرودر سی نے اپنے سراج دورے میں سراج کشتر کو پریٹن سے چوڑنے کا آسوشن دیا تھا جس کے لیے پریاز چاری ہیں یہ جو آریویدک ڈسپینسری کانڈا گرام پنچایت کانڈا میں جس کا پیدیبت روپ سے آج شروعات کی گئی یہ پچھلے مہنی مکھے مانتری جی کا دورہ سراج ناوکشتر کا تھا لوگوں نے یہاں پر ڈیمانڈ کی تھی آریویدک ڈسپینسری کی میں مانی مکھے مانتری جی کا یہاں کے ستھانیے جنتہ کی طرف سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں کے کافی لمبے سمیہ سے مانگتی اس کو پورن کیا اور میں مجھے اس کا موقع ملا اس کی شروعات کرنے کا میں ہیمہ شروع سرکار کا کاریوں کو یہاں پر حاضر ہیں اور سارے کنوانے یہاں کے پنچائے سارے کنوانے لوگ یہاں پر حاضر اور مجھے پورن آشا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اب سوستے اللہ یہاں گھردوار پر ملے گا مہین ستھانی اگرام پنچائے پردھان درگا سنگھ نے آرویدک ڈسپینسری کھلنے سے خوشی جتائی انہوں نے پردیش کے مکھے مندری ویرپدر سنگھ و ڈھاکو چیترام کا دھنیواد بھی کیا آرویدک ڈسپینسری کانڈان کھلی یہاں کے لوگوں کی بڑی کافی سالوں سے مہانگ تھیں اس کے بارے ہم راسا ہم بڑے ہماری ہیں جنہوں نے ہماری مہانگ کو سلکار کیا اور یہاں اس ڈسپینسری کو کھول کر گیا آج دھرگا چیترام جی دوارہ اس کا بیدیوط ہمیں بڑی خوشی ہے اس افسر پر اپردھان سلیندر سنگھ سوڑی اندر دیو شرما کام راج شرما بھوپین در پال شرما لاب شنط شرما ناگ شرما دولت رام سید سینکڑو کاری کرتاؤو نے بھاگ لیا K چینل کیلئے کانڈھا سے حریر چوہن کی ریپورٹ اسی کے ساتھ K چینل میں وقت چلا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا آپ دیکھ رہیے K چینل سچدیو کالیج پٹل منڈی کوچنگ سینٹر میں آرمی جی دی کلرکز آئی ڈی بی پی سی پٹواری جی سی وی ایچ پی سی بی ہمیر پور دروپر کوچنگ سائیت 92 پلس 2 maths and science کی ڈیوشن کلاس سویدھا بھی پردان کی جاتی ہے سنسطان سے کوچنگ لے کر بیوین پرتی بھاگی آج اچھا مقام حاصل کر چکے ہیں تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں سنہری بھویشے کے لیے آج ہی سمپر کریں سچدیو اپنی فوٹو بھیجنے کے لیے ہمیں ایمیل کریں knewsch channel at gmail.com اپنے فوٹو کے ساتھ اپنا نام کو پتہ لکھنا نہ بولیں آپ کو کرنا کیا ہے صرف اپنی فوٹو کو ہمیں ایمیل کے ذریعے یا ویٹس ایمیل ذریعے بیجنا ہے جسے آپ اس کونٹیس میں حصہ لے سکتے ہیں آدھنکتا کی چکا چون میں دھیرے دھیرے پراشین سنسکرتی ویلپ ہوتی جا رہی ہے بات منڈی کی لوکس پرمپرا بانٹرا کی ہو رہی ہے کبھی منورنجن اور سمسیوں کو اجاگر کرنے کا سب سے سشکت مادھیم مانے جانے والی اکلا اب صرف ایک آپ چارکتا بن کر رہ گئی ہے پیش ہے ایک ریپورٹ ایک وہ بھی دور تھا جب نہ تو ریڈیو کا کوئی سادھن ہوتا تھا اور نہ ہی ٹیلی وی چن کا لیکن لوگوں کے پاس منورنجن کے ایسے سادھن موجود تھے جن کے مادھیم سے نہ صرف منورنجن ہوتا تھا بلکہ وی ایسا ہی مادھیم ہوتا تھا بانٹھڑا بانٹھڑے گی یا پرمپرہ صرف منڈی چلال میں ہی تھی راجاؤں کے دور میں گاؤں کے لوگ ترہ ترہ کی سوانگ رچ کر راجہ اور تھا حالانکہ یہ سب کچھ آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے لوگ آج بھی ترہ ترہ کے سوانگ رچ کر لوگوں کا منورجن کرتے ہیں لیکن تب اور اب میں انتر یہ آگیا ہے کہ تب اسے سمائے سمائے پر کیا جاتا تھا اور راجاؤں کے دور میں اسے منورجن کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی کبھار جلا مخیالے پر ادھکاریوں کے سامنے ہونے والے پانٹرے میں اس وینگ کا استعمال ہو جاتا ہے لیکن گرامین سر پر ہونے والے پانٹرے اس سے کوسو دور چلے گئے ہیں یہ پرونہ ہمارا کلچت تھا اس میں ہماری پرونی سانسکرٹی چھپی ہوئی ہے جو اس بانٹرے کے روپ میں سال میں ایک بار پھر سے یاد کی جاتی ہے تو بانٹرے کا مخیر کارن یہ ہے کہ اپنے میں بھائیچارہ اور ہاسی مجھا کے کارکرم کو پروسائد کرنا اور یہ پرمپرہ ہماری کئی سالوں سے چلی آئی ہوئی ہے بدلتے سمیہ کے ساتھ اب لوگوں کے اُس ساب میں بھی بانٹرے کے پرطی بیرکی صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے ادھ لوگ گھروں پر ٹیوی دیکھ کر ہی منوجن کر لیتے ہیں جبکہ بانٹرے میں ہونے والے منوجن کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا گینے چونے لوگ ہی بانٹرے میں آ کر ہسی کی تہا کے لگاتے ہوئے نصرات ہیں کہیں پر بانٹرہ دی پرمپراؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے اب تک بچے رہنے کا کارن بھی شاید یہ ہے جبکہ یوگا پیڑی بانٹرے سے پوری طرح سے ویمکھ ہو چکی ہے آسا کرتا ہوں کہ آنے بارے سمی میں جو ہے بانٹرہ کو اس کے مطے کو سمجھ جائے اور اس کے مادے میں سے جو بھی کلہ کار دکھاتے اس کے اوپر اس کو فوکس کیا جائے اور بانٹرہ مہج یہ ہی رہ گیا چلو چلی پرانی پرمپا چلی ہوئی ہے اس ہمارے سماج میں کار ہوتے ہیں اس کے بارے میں پتھاتے ہیں ستھانی کلہ کار پرانت ہوئے جو آج کی یوپیڑی جو اس سے نکار رہی ہے اور اس سے یوپیڑی من مدال اپنا کرے اور کوئی سانسکرٹ سندھیا جیسے گانہ بھی آنے اور انہ من رنجن میں بیست رہتی ہے اور جو ہمارا بانٹھڑا سدھی سے چلا رہا ہے اور چلن چیئے ہمارا یہ ہی سندھی سے بانٹھڑے کی ویلوکت ہوتی جارے اس پراشین کلہ کو جیلہ کے کچھ کلہ 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 رکھا ہے اور اس کی چلتے آج یہ کلہ تھوڑی بہت بچ پائی ہے جبکہ ادھکتر ستانوں پر اب اس کا جکر تک نہیں کیا جاتا جیلہ تر بھاوی یوہ پیڑی کو اس بات کی جانکاری بھی نہیں کہ آخر بانٹھرا ہوتا کیا ہے کیونکہ ان کے لیے اب انڈرویڈ فون ہی ان کے مندرونجن کا سب سے بیتے ایک مہینے سے منڈی چلہ میں دو ویدیشی پیرا گلائیڈروں کی موت کے بعد اب چلہ پولیس نے پیرا گلائیڈنگ کو لے کر ایڈوائزری چاری کر دی ہے اس بات کی چانکاری ڈی ایس پی ہیڈ پیرا ہیتیش لکھنپال نے دی ڈی ایس پی ہیڈ ہیتیش لکھنپال نے بتائے کہ منڈی چلہ میں پیرا گلائیڈنگ کے لیے کوئی بھی چنستان نہیں ہے اور ایسے میں دیسی اور ویدیشی پیرٹک یہاں پر اپنی مرجی سے پیرا گلائیڈنگ کر کے جان چوکھی میں ٹال رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں پر چنستان ہے وہیں پر پیرا گلائیڈنگ کی جانے چاہیے بتائیں کی پیشلے کل منڈی چلہ کے ساحل کے پاس ایک ویدیشی پیرا گلائیڈر کی درگھٹنا کے کارن موت ہو گئی تھی اور قریب ایک مہینہ پہلے بروڑ پیرا پیرا گلائیڈر درگھٹنا کا شکار گوا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی ویدیشی پیرا گلائیڈر یہاں کے پہاڑوں کا آکرشن دیکھ کر خود کو رومان سے بھر دیتے ہیں جو ان کے لئے جان لیواز سابیت ہو کی گئی ہے پیرا گلائیڈر جو لوگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں یہ فیٹر انجریز کے لیے مدل شاہد ہو رہی وہیں دوسری طرف روس کے مرتق پیرا گلائیڈر نکولیا ہیوڈین کے شب کا پوسٹ مارٹرم کروانے کے بعد شب ٹانڈا میڈیکل کالیج پھیج دیا گیا ہے جہاں سے شب کو فریزر کے مادھیم سے دلی اور پھر ویدیش پہنچ آیا جائے گا بیور ریپورٹ کے چینل منڈی پھر حل وقت چلا ہے ایک اور بریک کا آپ بنی رہی ہمارے ساتھ سوچ خلے وادا ورن میں سڑک سو ویدھا کے ساتھ چیل چو کے پاس بھکا ہو ہے چھ کمروں کا سیٹ اچھو دو سمپر کریں 98176 77960 یا 98174 56016 من موہک اگروپ او خودیال سیمھ اکبہ سیمھ ویشو ویشو ویری ہیپی ایند پروس پیشنس دیوالی ویشو ویدی 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 گفت آیٹم اٹریکٹیف پکیں Pکیں of ёрفوٹ Baskets and Thals for Diwali and Mary's Purp zoo juices Packing of Real Tropicana etc Chocolates Nutties Cookies Self-packed items Full range of Haldiram Britannia Cadbury Vikana Vikaji Cremika MTR etc Also visit For Packed and Clean Criana cosmetics and all type of general goods items All items available at Discounted Trade For details please visit مانمو حکس 16 اوبلک 10 چندرلوک سٹریٹ دسٹک مانڈی ہیماشر پردیش بل گھاٹی کے چواری گاؤں کا نیوازی لودردت بیتے دو ورشوں سے اپنی اپنگتا کا پرمان پتر بنانے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے لودردت لگاتار دو ورشوں سے جانرل ہسپیٹل مانڈی آئی جی ایم سی شملا اور میڈیکل کولیج ٹانڈا میں اپنگتا پرمان پتر بنانے کو لے کر چکر کٹ چکا ہے لیکن ابھی تک لودردت کو بس نیراشہ ہی ہاتھ لگی ہے پردیش سرکار موک بدھیروں کے پرتی کتنی گمبھیر ہے اس بات کا اندازہ یہی سے لگا لیجئے کہ بل گھاٹی کے چواری گاؤں کا نیوازی لودردت بیتے دو ورشوں سے اپنی اپنی اپنگتا کا پرمان پتر بنانے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے لودردت لگاتار دو ورشوں سے جانرل ہوسپیٹل منڈی آئی جی ایم سی شیملا اور میڈیکل کولیج ٹانڈا میں اپنگتا پرمان پتر بنانے کو لے کر چکر کٹ چکا ہے لیکن ابھی تک لودردت کو بس نیراشہ ہی ہاتھ لگی ہے گرام پنچایت کہہر کے اپردھان نے بھی لودردت کی سمسیا کے سامدھان کے لیے بیوین اسپتالوں کے چکر کٹے لیکن کبھی اسپتالوں میں ڈاکٹر صاحب نہیں ملے تو کہیں پر ٹیسٹ کرنے کی مشینیں خراب ملے گی پنچایت کے اپردھان دیشمیتر نے اس بارے میں ایک گیاپن پردیش کے سوستے منتری کاؤزنگ کو بھیجا ہے اور جورنل ہوسپیٹل منڈی میں آڈیومیٹری بیبھاگ اور روم بنانے کا آگرہ کیا ہے تاکہ پردیش کے مک بدھیروں کو میڈیکل پرمان پتر بنانے میں آسانی ہو اور انہیں الگ الگ ٹیسٹ کروانے کے لیے دور دراز نہ بھٹک نہ پڑے ہم نے ایک گیاپن لکھا ہے مانیا سوستے منتری تھاگر کاؤزنگ جی کو کہ جو منڈی میں آڈیومیٹری بیبھاگ جو چلتا تھا پہلے کمپیوٹر آڈیومیٹری روم تھا وہ کچھ دنوں پہلے اس کو کچھ سمائے پہلے اس کو ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں منڈی جورنل اسپتال میں یہ آڈیومیٹری روم جو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا جائے اور وہاں سٹاپ کے چلتے وہاں سٹاپ نہیں تھا اس وجہ سے بیبھاگی ختم کر دیا ہے انہوں نے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آڈیومیٹری روم کی ویوستہ شگ رتی شگ کی جائے اور وہاں پر سٹاپ مہیا کروایا جائے شگ رتی شگ تاکہ ایسے لوگوں کو سرکار کی جن کلیان کاری نیتیوں سے بنچت نہ ہونا پڑے اور وہ سرکار کی جن کلیان کاری نیتیوں کا فائدہ اٹھا سکے اور دو لوگ ایسے درنگ ویدھان سب آکشتر کے اور بھی لوگ ہیں جن کے نام مجھے سمرن نہیں ہے بتا دیں کی چواری گاؤں کا رہنے والا لودردہ چنم سے ہی گونگا اور بہرا ہے اور کچھ ورش پہلے اس کی مزدوری کرتے وقت ایک آنک کی روشنی بھی چلی گئی ہے منڈی کے اسپتال میں اس کی آنکھوں کا ٹیسٹ ہو گیا لیکن یہاں پر سیواؤں کے ابحاب میں لودر کے بہرےپن کا ٹیسٹ نہیں ہو پایا ہے لودر گری پریوار سے سمبند رکھتا ہے اور اب اپنگتہ پرمان پتر کے نام بننے سے سرکار کی طرف سے ملنے والی ساماجک سرکشہ پینشن سے بھی پنچت ہے بیرو ریپورٹ کے چینل منڈی 6 نومبر کو جواہر پارک سندرنگر میں ویمن ویلفیر کلپ میلے کا آیوجن کی اچارہ ہے یہ جانکاری ویمن ویلفیر کلپ کی پردھان وندنہ ڈنگرہ نے سندرنگر میں آیوجت پتکار وارتا کے دورانتی انہوں نے پتایا کہ اس میلے کا شوہرم ایسٹیم راجیب تھیمان کریں گے سندرنگر میں میلاؤں کے اتھان اور ششکتی کرن کے لیے پچھلے ایک ورش میں آرڈ آف لیونگ سنسطہ کی لگبک پچانس میلاؤں نے ویمن ویلفیر سنسطہ کا گٹھن کیا ہے جس میں سنسطہ دورہ پچھلے ایک سال سے جورتمند میلاؤں کی آرثیقی کو سدریڑ کرنا اور انیکوں مریجوں کو دوائی اور پیسے کی مدد کرنا اس سنسطہ کا موکھے ادھش رہا ہے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سنسطہ دورہ آنے والی چھے نومبر کو جوہر پارک میں ویمن کلپ میلے کا آیوجین کیا جا رہا ہے سنسطہ کی پردھان وندنار دنگرہ نے سندرنگر میں آیوجید پترگار بارتا کے دوران جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ میلے میں بیوی شور, لائف کلچر پروگرام, فن گیم, تمبولا اٹریکٹیب گیم و وارک فور پیس کا آیوجین کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس میلے کا شورم ایس جیم راجیب دھیمان کریں گے انہوں نے شہر واسیوں سے اس میلے میں برچڑ کر بھاگ لینے کا احوان کیا ہے آٹ آف لیونگ ویمن ویل فیر کلپ بنا ہوا ہے یہ ویل فیر کلپ شرشری روی شنکر جی ہمارے برو جی کی دشان ندیش پر بنا تھا آج یہ کلپ بہت کام کر رہا ہے اور اسی کلپ کے کام کو آگے بڑھانے کے لئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جس میں ساری سوسائیٹی سارا سماج ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے ہم نے ایک میلے کا آیوجین کیا ہے 6 نومیمبر کو جوہر پاک میں میلے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سب آئیں سب دیکھیں کہ یہ آٹ آف لیونگ ویمن ویل فیر کلپ کتنا کام کر رہا ہے اور کس طرح سے ہماری سماج کے ہر سیکشن کی ہلپ کر رہا ہے تو آپ سب میلے میں آئیں کیونکہ وہاں پہ بچوں کے لئے فان گیمز ہیں بچوں کے لئے کامپیٹیشنز ہیں بہت سارے کھانے پینے کی سٹالز ہیں اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جتنی بھی کھانے پینے کی سٹالز ہیں وہ میمبرز خود لگا رہے ہیں تو آپ کو ریڈی میٹ کھانا ہی نہیں ملے گا آپ کو میمبرز سے بنایا ہوا بہت اچھا بہت دفرنٹ طرح کا کھانا ملے گا اس موقع پر سچپ کھیم لطا یہاں رکھتے ہیں ایک اور بریک کے لئے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلی رہے گا آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ اپنے فوٹو کے ساتھ اپنا نام وہ پتہ لکھنا نہ بولیں آپ کو کرنا کیا ہے صرف اپنی فوٹو کو ہمیں ایمیل کے ذریعے یا ویٹس ایپ کے ذریعے بیجنا ہے جس سے آپ اس کانٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں